الحمدللہ رو بالعالمین والصلاة والسلام وعلا سید محسلین امم آباد قرآنی عربی سکھے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے ساول الیمنٹری لیول آج سبق نمبر امارہ با بیفتحال ہے سبق نمبر چار ہے آنے سبق نمبر سولہ ہے باب افتحال اور باب افتحال کی ماضی فیر ماضی کی گردان ہم پڑھتو کہتے آج ہم مزارے سے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ماضی کی گردان ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ وہ افتحال ہیں جن میں تبدیلی ہوتی ہیں صرف چار الفاظ میں قائدہ لگے گا اور کوئی تبدیلی ہوگی اس قرآن بافی الفاظ میں کوئی تبدیلی اور کوئی قائدہ نہیں ہے اور جن الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بدرجزیل الفاظ ہیں احتدہ احتدو دو یہ لفظیں جن میں تبدیلی ہوتی ہے احتدت اس میں قولہ کا قائدہ لگا ہے اس میں احتدو میں یا قولہ قائدے سے علیف سے تبدیل ہونے کے بعد پھر التقائے سیکننٹ سے حضر ہو گئی یہ دو تبدیلی ہیں احتدت میں بھی دو قائدے ہیں پہلے قولہ کا قائدہ سے یا علیف سے تبدیل ہوئی پھر التقائے سیکننٹ سے حضر ہو گئی اور احتدتا میں بھی سیم یہی والے دو قائدے ہیں اس کے لئے باقی ماضی اپنی اصل پر ہے کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے غور سے دیکھے گا کیونکہ یہ بہت اہم چپٹری اس لحاظ سے کہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے لیکن اس طرح کے بہت سے افعال بابی افتیار سے اسمان ہوتے ہیں اہتادا کا معنی ہے ادایت پانا اب آتے ہیں مزارے کی طرف مزارے کی گردان ہے ایک دفعہ پہلے غور سے دیکھ لیں اس کو یہتدی یہتدیانی یہتدونا تہتدی تہتدیانی تہتدونا اہتدی نہتدی مونس تہتدی تہتدیانی یہتدینا تہتدینا تہتدیانی تہتدینا اہتدی نہتدی کیونکہ مزارے کیم گردان پہلے کافی مرتبہ پڑھ چکے ہیں ترجمہ آسان ہے ایک دفعہ ترجمہ بھی دیتے ہیں یہ اہتدی سے اگر ترجمہ کریں ادایت پاتا ہے وہ ایک مرد ادایت پاتے ہیں وہ دو مرد ادایت پاتے ہیں وہ سب مرد ادایت پاتے ہیں آپ ایک مرد ادایت پاتے ہیں آپ دو مرد ادایت پاتے ہیں آپ سب مرد ادایت پاتے ہیں وہ ایک مرد ادایت پاتے ہیں ہم سب مرد ادایت پاتے ہیں وہ ایک عورت ادایت پاتی ہیں وہ دو عورتیں ادایت پاتی ہیں وہ سب عورتیں ادایت پاتی ہیں آپ ایک عورت ادایت پاتی ہیں آپ دو عورتیں ادایت پاتی ہیں ہم سب عورتیں ادایت پاتی ہیں میں ایک عورت ادایت پاتی ہیں ہم سب عورتیں احتادہ احتدی گردان اس کی ہو گئی ترجمہ ہو گیا اب اس کو گردان کو جارا اچھے طریقے سے کس میں کون کونسی تجدی اچھا آواز یعنی کم آ رہی ہے سب کو آواز کم آ رہی ہے کسی ایک کے پاس شاید نیٹ کا پروبلم ہو آواز تو میرے جتنا اپنا روز مر ہے اسی کے مطابق اور آج تو پنکھا بھی بند ہے آج آواز زیادہ صاف ہونی چاہیے جی اب آپ دیکھئے گا کہ کون کون سے الفاظیں ان میں کیا تبجیلی ہوں کیونکہ یہ بالکل گردان ایسی ہے جیسے یختالف ہم نے پڑھا ہے یختالفو یختالفانے یختالفونہ تختالفو تختالفانے تختالفونہ اختالفو نختالفو مونس میں تختالفو تختالفانے یختالفنا تختالفینہ تختالفانے تختالفنا اختالفو نختالفو اب کون کون سے پھلکل آسانے پانچ الفاظ ہیں جن کے آخر میں صرف ایک حرکت کی تبدیلی ہوئی ہے یعنی اس کو حضب کر دیا گیا وہ کون سے ہیں یحتدی تحتدی احتدی نحتدی اور ایک یہ واحد مونس تحتدی ان میں کہا تھا یہ اس میں تھا یحتدی ان کے آخر میں پیش تھی یعنی یہاں ان پر ایسے حرکت تھی یہ زمیں کی حرکت تھی یحتدی یحتدی یعنی یحتدونہ تحتدی اس پر بھی ادھر پیش تھی اس پر بھی پیش تھی اور یہاں پر بھی اور اس کے بعد پانچوں لفظ یہ ہے پانچ الفاظ جن کے آخر میں پیش تھی اور ایسی یہ جیسے ہم نے یدعو میں گردان پڑی ہے یدعو یدوانے یدعونا اس طرح تدو تدوانے تدونا اور یرمی یرمیانے یرمونہ ترمی ترمیانے ترمونہ ارمی نرمی وہاں جو گردان پڑی ہے سیم ہوئی قائدہ ہے کوئی اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے یرمی اور یجزی یجری جس طرح پڑے ہیں یہ سیم اسی طرح سے ہے ان کے آخر کی تبدیلیاں بالکل یجری کی طرح یہدی کی طرح بلکہ حدا یہدی بھی ہم نے پڑے ہیں یہدی اور یہدی اور یہتدی میں آخر میں کوئی فرق نہیں ہے اب آخری الفاظ کو دیکھیں وہاں نے پڑا ہے یہدی یجری دیکھیں یہ تا کو درمیان میں ٹھوڑی دیر کے لیے سب جگہ میں ختم کرتے ہیں یہدی یہدیانے یہدونہ یجرونہ تہدی تہدیانے تہدونہ اہدی نہدی آگے مولنس تہدی تہدیانے یہدینا تہدینا تہدیانے تہدینا اہدی نہدی ہم نے کیا کیا ان سب میں صرف یہ تا کو درمیان میں سے عزف کر دیا تو ہم نے پڑھا ہے یہدی وہ پیچھے پڑ چکے یجری یجری یانے یجرونہ تہجری تہجری یانے تہجرونہ اجری نجری سیم یہاں سے بھی تا کو گوئے کہ آپ پڑھنا شورٹ کر دیں نائٹ ٹیڑی ہو گئی صرف تا کو درمیان سے چھوڑ دیں یہ تا کو تو کیا ہے تہدی تہدیان یہدینا تہدینا تہدیان تہدینا اہدی تو وہ جو پیچھے چپٹر پڑا اور اس میں اور اس کے مزارے میں بالکل فرق نہیں اتنا فرق ہے کہ یہ باوی افتیال ان کی وجہ سے اس کے درمیان میں تا دیکھیں اب آپ غور سے دیکھیں وہ تھا یہدی اس میں یہ تا دی بس تا کے اضافہ کر دیا ہے اور کوئی بھی اضافہ نہیں بس باب افتیال اور یجری دیکھیں وہاں یہدی یجری یجریان یجرون تجری تجریان تجرون اجری نجری کیا فرق ہوا کچھ بھی نہیں صرف باب افتیال کی وجہ سے تا کا اضافہ ہے باقی یہ آخر میں جو تبدیلی ہیں ہیں سیم وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اب آتے ہیں وہاں ہم نے پڑھا تھا یہدی اس میں تھا یہدیو تو یہ اس میں تھا یہدیو جب یہ بات کلیر ہو گئی کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب میں درمیان میں تا کو واضح کا دیتا ہوں گوہ ہے کہ ادھر ہم نے تا ایکسٹرپڑڈ نہیں ہے باقی چیزیں سیم وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب دیکھیں یہدی یہدی یعنی یہددون اب یہددون اثر میں کیا تھا یہدی یون میں یا لکھ دیتا ہوں یہددون میں یا لکھ دیتا ہوں یہددون پیچھے گزر چکا ہے یہ اس کی تعلیم اب کیا ہوا یہددون دونہ میں سب سے پہلے یہ اس یعا کی ارکت کو ادھر دال کو دے دیں گے وہ یقول والا قائدہ اس کی ارکت اپنی ختم ہو گئی پھر یا اور وہ دونوں ساکھن ہوئے تو یہ یعی یعظف ہو گئے تو یہدون بن گیا بلکل یہدون ہاں یہددون یعنی تا کو رکھا ہے اور اگر ادھر جائیں گے تو تعلیل بلکل اس نہیں ہے تبدیلی کا طریقہ کار یہ ہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی یہددون اور یہدون دونوں میں سیم تبیر یہ یجی تریون اپنے یا کوئی اور اس طرح ناکس سے وہاں تبدیلی سیم ہے جیسے یہددی یتہددی اہددی نہددی اور تہددی ین میں یدر کا قائدہ لگا ہے کہ ہر وہ اور یا جو لفظ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے بھی زیر یا پیش ہو تو اس عرکت کو عزف کر دیتے ہیں ان پانچ الفاظ میں یجری میں ہم نے عزف کی یرمی بھی عزف کی اور یہدی میں بھی عزف کی اور یہددی میں بھی عزف کی تاکہ آنے کے وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہو دوسری بڑی وجہ جو تھی کہ وہ یہ جو الفاظ ہیں یہددون اور تہتدون اسمتہ یہددی یون تہتدی یون جیسے کہ ابھی لکھا تھا یا کی عرکت کو یکولو کے قائدے سے منتقل کر دیا دال کو پھر یا اور واؤ دو ساکن ہو گئے تو یا کو عزف کر دیا تو یہددون یہددون یہددی یون سے یہددون بن گیا یہ دو تبدیل ہیں تیسی تہتدی تہتدی یعنی یہددین یہ اپنی جگہ پر ہے کوئی تبدیل نہیں ہو یہدین اور یہددین ہاں تہتدین اس میں ہوئی ہے وہی تین سی گئے نا ایک دو تین یہ دین ہے دو جب ہم مذکر کر گئے ایک وائد مونس گئے تہتدین اس میں کیا تھا ایک دفعہ اور سے دیکھ لیجئے گا کہ لفظ کیا تھا تبدیلی اسی طریقے سے ہوئی ہے جی تہتدین اس میں تھا تہتدین دو یعنی اب ہوا کیا پھرکر سے مسیح قائدے سے یہ جو یع ہے اس کی زیر اس کو منتقل کر دیا ماں کبر کو ٹھیک ہو گیا یہ یع بھی ساکن ہوگے جب یع ساکن ہوگے تو دو شعہ ساکن ان کی وجہ سے اس کو عذب کر دیا تو یہ بن گیا تہتدین بس اب اس کے بعد سارے کے سارا آگے کا پروٹوکول بالکل آسان ہوگی ہے یعنی سمجھ الفاظ کے لباس سے تو مزارے کے الفاظ کو دیکھیں گا پھر تاکہ آگے تمام گدان آسان ہو جائے گی یحتدی یعنی یحتدون تہتدی تہتدی یعنی تہتدون اہتدی نہتدی مونس تہتدی تہتدی یعنی یحتدین تہتدین تہتدین تہتدی یعنی تہتدین اہتدی نہتدی میں ایک لائن اور کھینچنے کے بعد دوبارہ دوبارہ جو ہے اس طرف آتا ہوں کہ تا کو نکال کے وہ پیچھے والا چپٹر ایک دفعہ پھر پڑھ لیا جائے صرف تا کو نکال دیتے ہیں اب تا کہیں بھی نظر نہیں آنے ہم نے سمال لیتا ہے اب اس کو پڑھیں یہدی یہدی یعنی یہدون تہدی تہدی یعنی تہدون اہدی نہدی مجرد میں وہ پڑھ چکے تھے یرمی یرمی یعنی یہاں پر بھی ایسے کر لیتے ہیں تو بے ایک وقت دو چپٹر ہمارے اور دوبارہ ریوائز ہو جائیں گے کہ تبدیلی کے لحاظ سے کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں ہے صرف تا کو نہیں پڑھنا اب یہ دیکھیں تہدی صرف تا کو نہیں پڑھنا تہدی تہدیان یعنی تہدی تہدیان تہدی اہدی نہدی یہ ہو گئی سب ٹھیک ہو گیا یہ یعنی 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 تہدی تہدیان تہدی نہدی تہدی نہ تہدیان تہدی نہدی بالکل یہ ہو اب اگر تا کو لگا بھی دیں پھر بھی وہی ہے آخر میں تبدیلی وہی ہے اب یہ بات سمجھ نہیں دی کہ تا آنے یا نہ اسے کوئی فرق نہیں ہوا آخر میں جو تبدیلی ہیں وہ سیم وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہذا اب امر بھی احسان امر کو کیسے آسان ہے یہ ہم پہلے ایک گردان پڑھ چکے ہیں اس کے طرح پہ اس کو پڑھتے ہیں جو پہلے پڑھ چکے تھے تا کو درمیان میں سے ایک دفعہ پھر جو موو کر دیتے ہیں بنتی ہو گئی صرف تا کو درمیان میں سے اس کو ہٹاتے ہیں اس لیے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے پیچھے کے بھی چپٹر ریوائز ہو رہے ہیں اور ایک چیز آ رہی ہے کہ صرف تا کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا آخر میں تبدیلیاں وہی ہیں وہاں ہم نے پڑھا تھا اجرے ارمی اہدی قرآن میں جی بھی پڑھ دیں اہدی اہدی نصرات اہدے امروت اہدے چلا دے ہم کو سرات اور مستقیم سیدھے راستے پر امر کا سیگہ ہے وہی والا ہے اب اہدی اہدیا اہدو اہدی اہدیا اہدینہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ارمی ارمی ارمو ارمی ارمی ارمینہ اب صرف درمیان میں تا کے اضاف ہو گیا ہے آخر کی تبدیلیاں ملکل ایسی ہیں اب مزاری یہاں سے پڑھائیں یہ تا ان ساب سے ہڑ گئی تینوں سیگوں سے اور اس کی جگہ یہ علیف آ گئی زیر کے ساتھ تینوں سیگوں میں اہدی تا یہاں سے یہاں صرف ہو گئی یہاں سے بھی نون اور یہاں سے بھی نون کیا بنا اہ تا دی اہ تا دیا اہ تا دو اور سیم ان تین سیگوں سے بھی تا کو اہڑا دیا اور یہ سمجھے کہ علیفی لگ گیا ہے اور اس کی نیچے زیر ہے اور آخر میں یہاں سے نون یہاں سے نون اور یہ اپنی جگہ پر ہے اہ تا دی اہ تا دیا اہ تا دینا دیکھیں آپ اہ تا دی اہ تا دیا اہ تا دو اہ تا دی اہ تا دیا اہ تا دینا ادایت پاو آپ ایک من ادایت پاو آپ دو من ادایت پاو آپ سب من ادایت پاو آپ ایک عورت ادایت پاو آپ دو عورتیں ادایت پاو آپ سب عورتیں ایکل آسان اہ تا دی اہ تا دی اہ تدان ہدایت پانا امر ہو گیا آسان اب آتے ہیں امر سے آگے نہیں کتا اور اس میں صرف انہی چھ سیگوں میں صرف لا لگائیں گے باقی آخر کی تبدیلین تینوں سے اس سے یا گرے گی ان دونوں سے نون ان دونوں سے بھی نون اور آخری چھٹا سی گئے اس سے کوئی تبدیلین نہیں بھی دیکھیں لا تحت دے مت ہدایت پاؤ آپ ایک پر لا تحت دیا لا تحت دو یہ لا تحت دو لا تحت دی لا تحت دیا لا تحت دینا آسان ہو گیا یہ جی اب آتے ہیں آگے کی طرف تھوڑا سا کہ امر سے اب امر و نئی سے جاتے ہیں اسے فائل کی طرف اسے فائل اسے فائل کی گردانے اور اسے مفہول اسے فائل مفہول مزید کے عباب میں مزارے سے بنتے ہیں مزارے سے عروف تین کو اٹھا کر یعنی علامت مزارے کی جگہ میم مزہومہ لگا دیتے ہیں اور پھر سیکنڈ لاسٹ کے اگر زیر ہے تو فائل ہے اگر زبر ہے تو اسے مفہول ہے آسان ہے اب مہتدن کیونکہ آخری عرف تو یہا تھا اس کو تو عذف کر دیا اب مہتدن زیر ہے اسے فائل مہتدن زبر ہے اس میں مفہول مہتدن مہتدیانی مہتدونہ مہتدیتن مہتدیتانی مہتدیاتن اب سوال یہ آتا ہے مہتدونہ سن کیا تھا تو یہی وہی جمع کا سیگہ ہے مزارے میں جمع ہو ماضی کا جمع ہو یہ ایک ہی قائدہ ہے یہ اقولو یعبیو کا اس میں تھا مہتدی یونہ یہ اصل کے اندر زیر کے ساتھ ہے مہتدیونہ 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 اب کیا ہوا وہی ہے کہ یا مضموعہ ہے یعنی یا پرزمہ ہے اس سے پہلے زیر ہے لہٰذا اس یا کی حرکت کو منتقل کر دیں گے ماں قبل کو یہ یہاں سے کٹ جائے گی اور یہاں شفٹ ہو جائے گی ڈال پر ڈال کے اپنی حرکت ختم پھر اس کے بعد یا التکای ساکنین کی وجہ تھے کہ دو ساکن ہو گیا ختم ہو گیا مہتدونہ بن گیا یہ مہتدونہ آگے مہتدیتن یہاں کچھ قائدہ نہیں لگتا مہتدیتانے مہتدیاتن کوئی قائدہ نہیں ہے اس میں اب آتے ہیں اس مقفول میں اور اس مقفول میں اس کے اکس تھوڑا سا کام ہوگا مہتدن سیکنڈ لاس کو زبر ہے مہتدن مہتدہ یعنی مہتدونہ یہ غلطی ہے مہتدونہ یہاں اس پر زبر ہے کیوں درہ دیکھ لیجئے گا اس میں تھا مہتدہ جونہ یہ تھا مہتدہ یونہ ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں کہ تبدیلی ایسی ہوئی کہ یہ یا ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے یہاں لہٰذا یہ یہ قالہ کے قائدے سے علیف سے بدل علیف سے بدلنے کے بعد دو ساکن جب ہوگئے تو یہ عذب بھی ہوگئی خراس ہوگئی اب دیکھیں دال پر زبر آئی ہے یہ دال پر زبر ہے تو یہ بن گیا مہتدونہ یہ لہٰذا مہتدونہ پڑھنا ہے اس کو مہتدونہ نہیں پڑھنا اسے فائل میں مہتدونہ دال کے پیش کے ساتھ اور اس مقفول میں مہتدونہ زبر کے ساتھ مہتدونہ اس کے بعد آگے جو گیدان ہے مہتداتن مہتداتانی مہتدیاتن یہ والے لفظ میں یہاں یا جو ہے یہ اصلیاتی جو قالہ کے قائدے سے علیف سے بدلی ہے یہ لفظ اصل میں تھا مہتدیاتن دیکھیں مہتداتن مہتداتن اب دیکھیں یہاں یا متحرک ہے اس سے پہلے زبر ہے کولا کا قائدہ لگا تو یہ علیف سے بدل گئی تو اس لئے ہم اس کو پڑھیں گے مہتداتن سوال یہ ہے کہ ان کی قرآن میں اصل کیوں نہیں آئے قرآن میں قائدہ اگر وہ جو بھی ہے تو اس کے اجرا کے بعد یعنی قائدہ لگنے کے بعد جو تبدیلی ہے تو اس کے بعد والی صورت آئے گی تو اس لئے ان قواہت کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یعنی یہ تبدیلی کرنے کے بعد اصل لفظ بنا ہے ہاں اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ اصل تو ہدا میں دال ہا دال یا تھی تو یا کدھر گئی تو پھر اس کے یہ تعلیلات ہم بتاتے ہیں اس لئے کہ بھائی اصل لفظ کا تو روٹ جو تھا ہا دال یا ہے اور یہاں تو مہتدونہ میں یا کی وجود ہی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے تو وہ یا مہتداداتن میں یا نہیں ہے تو یہ کہاں گئی تو ہم بتائیں کہ کہنا قائدہ وجوبی تھا لازمی تھا تبدیلی کرنا فرض تھی کہ اب دوسری شکل پڑھی نہیں سکتے پڑھنا یہی ہے مہتدونہ پڑھنا ہے مہتداتن پڑھنا ہے لیکن پھر یہ کیسے ہوا تو یہ قائدے اور ذابطے اور رول ہیں ان کے مطابق یہ تبدیلی ہوئی ہیں یعنی بلا ذابطہ اور رول نہیں ہوئی اس لئے یہ قائدے ہیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم آج کا سبق ہمارا یہاں تک انشاءاللہ آگے سبق کو مکمل کریں گے اور باب افتیان ہے یہ ختم ہوا تو سمجھیں آگے بہت سبق آسان رہ جائیں گے بہت آسان سے آسان سبق رہ جائیں گے اسلام علیکم